ہاتھ میں پٹی باندھ کر آخر تک لڑتے رہے روحید سرما بنگلہ دیس نے دوسرا میچ میں انڈیا کو پانچ رنوں سے ہاراتے ہوئے دو جیرو سے اجے برد منا لی اب سریج کا تیسرا میچ تیت دسمبر کا چٹ گاؤں میں کھیلا جائے گا ٹیم انڈیا یہ بنگلہ دیس کے خلاف لگا تھا دوسری ہارے دو پرچس سریج میں ہار ملی ہے اس سے پہلے دوچر پندرے میں اسے ہارے تھے انڈیا ٹیم دراصل روحید سرما کو یہ چوٹ پنگلہ دیس کے پاری کے دوران دوسری ور میں لگی تھی یہ اوبر 30 گیند بعد محمد سراج کیا تھا روحید سرما دوسری سلیپ پر چھترکچن کر رہے تھے اور اوبر کی چوتی گیند پر امومالن حق کا مکریچ آیا تھا جس کے روحید سرما پکڑ نہیں سکے اس کے انڈ پر روحید سرما کے انگوٹے میں بہت گہری چوٹ لگی اس جس سے کھون آنے لگا چوٹ کے کاران روحید سرما اوپننگ نہ ہی آئے ان کی جگہ پر ورات کھولی اوپننگ کی تھی مگر دوسری 25 رن کے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ٹیم انڈیا دوسری ساتھ رن پر ہی آڈوگیٹ گواہی دیئے تھے تب روحید سرما اوترے اس وقت جیت کے لیے کیاون گیند پر بہنسر ٹرنوں کی ضرورت تھی روحید سرما چوٹ کہ وہ عوجود آگرمک پاری کھیلتے ہوئے 28 گیند میں ناباد کیاونڈرن بنائے نیرا سوالی بات یہ رہی کہ روحید سرما میں جیتا نہیں سکھے